اسلام علیکم کلاس آج ہم جو بات کریں گے وہ کلاس جمنس پرمی کی کریں گے اس سے پہلے ہم کلاس فلسینی کے بات کر چکے ہیں ہوفیلی آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی ہم نے کلاس فلسینی کے بعد ایک اور جو ہے وہ بات کی تھی وہ ہے habit of seed formation اس کا مطلب ہے کہ کلاس فلسینی کے ممبرز کے بعد کے ممبرز جو ہیں ان میں seed formation evolve ہونا شروع گیا ہے اور اب ہم جو آگے دو کلاس پڑھیں گے they are seeded plant لیکن پر کیا ہے کہ جمنس پرمی جیسے کہ ان کے نام سے ظاہر ہے جمنوں mean naked and spermi mean seed تو یہ naked seeded plants ہیں یعنی ان کے seed جو ہیں وہ fruits میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ باہر openly نظر آتے ہیں naked seeded ہیں یہ جبکہ کلاس انجوس پرمی میں enclosed seeded ہیں یعنی ان میں fruit formation جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس میں ovule جو ہیں یہ naked seeded اس لیے ہیں کیونکہ ovule جس نے fruit میں convert ہونا ہے وہ جو ہے وہ ان کی جو fertile leaves ہیں یعنی میگا سپوروفیل ان کے پاس exposed ہوتا ہے وہاں پر cover نہیں ہوتا بلکہ میگا سپوروفیل اس کو cover نہیں کرتے ہیں انٹیگومنٹیشن اس طرح سے نہیں ہوتی جو کہ fruit formation ہو سکے بلکہ جو seeds ہیں وہ ovules جنہوں نے seed بننا ہے وہ جو ہے وہ میگا سپوروفیل کی surface پر موجود ہوتے ہیں ان میں بھی regular alternation of generation ہوتی ہے اور exactly ویسے ہی ہوتی ہے لیکن ان کی جو gametophytic generation ہے وہ totally dependent ہوتی ہے on the sporophytic generation یہ sporophytic generation کو چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ ہی attach رہتے ہیں تو اسی طرح سے جو sporophyte ہوتا ہے وہ dominant ہے اور وہ جو ہے وہ diploid generation ہے میوسیس سے spore produce کرتا ہے اور یہ spore جو ہے وہ develop ہو کر male اور female gametophyte میں convert ہوتے ہیں ان میں بھی جو ہے وہ hetero spore ہی پائے جاتی ہے یعنی دو ڈیفرنٹ طرح کے spore ہوتے ہیں اب ان میں جو مختلف genera ہیں جبکہ ان کے important genera جو ہے وہ سائکس ہے پائنس ہے اور پائسیا ہے اس طرح سے ان کے جو میمبر ہیں وہ ہیں تو اس میں ہم جب پائنس کی life cycle کی بات کریں گے تو پائنس جو ہے وہ ایک coniferous plant ہے coniferous plant کا مطلب ہے cone bearing یعنی ان میں جو specialized male اور female cone ہوتی ہیں جو کہ اگر آپ کے بھی ہیلی area میں گئے ہوں تو وہاں پر پائنس بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی male اور female cone جو ہیں وہ بھی موجود ہوتی ہیں تو وہ اکثر زمین پر گری ہوئی ہوتی ہیں اور جو hard اور woody in nature کی ہوتی ہیں تو جو اس کی main plant body ہے وہ sporophyte ہوتی ہے جو کہ spor produce کرتی ہے اور دو طرح کے spores ہیں اس میں جو male cone ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی male cone یہ پائنس کی male cone ہے جو کہ hard اور woody ہوتی ہے اگر ہم اس کا cross section دیکھیں تو یہ اس طرح سے leaves پر مشتمل ہوتی ہے جنہیں ہم مائکرو سپورو فیل کا نام دیتے ہیں these are the leaves جن کو ہم مائکرو سپورو فیل کا نام دے رہے ہیں یہ leaves ہیں اور ان leaves کے اندر جو ہے وہ مائکرو سپورنجیم موجود ہے یہ جو آپ کو سیکلائک structure نظر آ رہا ہے یہ مائکرو سپورنجیم ہے اور ان مائکرو سپورنجیم کے اندر جو ہے وہ pollen grain موجود ہوتے ہیں تو یہ ایک typical جو male pinus کے cone ہے اس کا cross section ہے وہ اس طرح سے leaves پر مشتمل ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے ہوتے ہیں اس cone کا size بھی چھوٹا ہوتا ہے یہ جب mature ہوتے ہیں تو یہ hard اور woody nature کی ہو جاتی ہے تو یہ leaves جو ہے یہ مائکرو سپورنجیم کہلاتے ہیں جس کے اندر مائکرو سپورنجیم موجود ہوتا ہے جس میں میوسیس سے جو ہے وہ مائکرو سپورز بنیں گے inside the pollen grain تو یہ جو ہے یہ male cone کا structure ہے جبکہ یہ جو ایک بڑی cone ہے woody cone ہے اس کو ہم female cone کا نام دیتے ہیں female cone male cone کے نصبت زیادہ بڑی ہوتی ہے اور زیادہ woody nature کی ہوتی ہے اب اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ overall جو female cone کا structure ہے وہ same ہی ہے یعنی اس میں بھی یہ leaf موجود ہیں اور یہ میگا سپوروفیل کہلاتے ہیں اور ان میں یہ جو چھوٹے leaf ہیں یہاں پر یہ brecht scales کہلاتے ہیں یہ جو یہاں پر یہ میگا سپوروفیل کو ovuleferis scale کا نام دیا گیا ہے یہ اور میگا سپوروفیل کا مطلب same ہے ان کے ovuleferis leaf یا میگا سپوروفیل کے اوپر یہ جو آپ کو گرین نظر آ رہے ہیں these are the ovules یہی وہ ovules ہیں جنہوں نے seed بنانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ seed جو ہیں وہ اس طرح سے اوپر ہی leaf کے موجود ہیں enclosed نہیں ہیں یعنی leaf بند نہیں ہے کہ وہ seed کو اپنے اندر لے لیں اور اس طرح سے بند ہو جائیں اور اندر seed موجود ہو جیسا کہ fruits وغیرہ میں ہوتا ہے اس لئے ان کو نیکٹ سیٹیڈ پلانٹ کا نام دیتے ہیں تو یہ تو ہم نے pollen گرین کی بات کیا ہے that is a very very important vehicle اور اسی pollen گرین کی وجہ سے جو جمنس پارمز ہیں وہ truly free ہیں وارٹر سے اور وہ لینڈ پہ جو ہے وہ fertilization بھی کر سکتے ہیں اور reproduction کے لئے انہیں وارٹر نہیں چاہیے ان کے جو pollen گرین ہیں وہ winged ہوتے ہیں یعنی اس کے دو wings ہوتے ہیں like this is pollen گرین and it has wings یہ دو wings ہوتے ہیں وہ اس کو air bond transfer کرنے میں مدد کرتے ہیں یعنی یہ air کے ذریعے جو ایک female cone پر transfer ہو سکتے ہیں تو جیسے ہی یہ female cone پر transfer ہوتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے کہ ان کا جو life cycle ہے that is given in this diagram اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ان کا ان کے جو pollination ہے وہ directly کیسے ہوتی ہے pollen گرین کے ذریعے یہاں پر اس کو ہم اس ان کے life cycle کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ pinus کا life cycle دکھایا گیا جس میں یہ sporophyte generation ہے یہ sporophyte generation جو ہے اس کے اوپر cones موجود ہوتی ہیں یہ pollen bearing cone ہے اور یہ ovulate cone ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ female cone ہے اور male cone ہے اب یہاں پر یہ جو female cone ہے اس کے اندر megasporanzyum موجود ہے یہ جو megasporanzyum ہے اس کے اندر بنے گا کیا موجود ہوگا megaspor یعنی megaspor جو ہے وہ megasporanzyum کے اندر بنے گا through meiosis اور اس megaspor کے اندر جو ہے وہ egg موجود ہوگا یعنی megaspor جو ہے وہ meiosis کے ذریعے egg بنائے گا اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جو male cone ہے اس کے اندر مایکرو sporofil موجود ہیں جس کے اندر مایکرو sporenzyum ہے یہ مایکرو sporenzyum جو ہے اس کے اندر مایکرو spore ہے جو meiosis کے ذریعے pollen green بنائے گا اب جیسے کہ ہم نے reduction کا پڑا تھا کہ یہ جو megaspor ہے یہ 4 cell بناتا ہے اور ان 4 cell میں سے صرف ایک ہی زندہ رہتا ہے جو کہ egg میں transform ہو جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو male cone ہے جس نے pollen green بنایا ہے اور female cone ہے جس کے اندر egg بنایا ہے یہ یہاں پر ہوگی fertilization اور یہ جو spom ہے یہ جو pollen green ہے جس کے اندر spom موجود ہے وہ جا کر egg کو fertilize کرے گا اور resulting کیا ہے کہ zائی گوڈ بنے گا یہ zائی گوڈ جو ہے یہ then seed میں convert ہوگا اور یہ seed جو ہے وہ then mature cone میں convert ہوگا اور اس کے بعد یہ seed جو ہے یہ جب so ہوگا اس سے seedling بنے گا اور ایک نئی sporophyte generation جو ہے وہ develop ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو gemetophytic generation ہے that is very small and restricted inside the sporophyte generation only جو gemetophytic generation ہے یہ کبھی باہر نہیں آتی ہے یہ اس کے اندر ہی رہتی ہے تو آپ لوگ اس کو exactly یہ ویسے ہی life cycle ہے جس تھوڑا سا difference ہے آپ اس کو دیکھ لیں گے تو hopefully آپ اس کے بارے میں زیادہ clear ہو جائیں گے کل جو ہے وہ ہم انجز پرمی کے بات کریں گے آپ آپ rolleوزی ہے آپ деی بات ڈی ڈی